ان کی اہلیہ محترمہ جیویریہ صدیق جو کہ خود بھی صحافت سے بابستہ ہے ان سے منصوب آج خبر ہم نے دیکھی ان سے صحافی نے گفتگو بھی کی کچھ ان کے قریبی رفقہ نے جا کے بات کی وہ گزارش کر رہے ہیں کہ میڈیا اور کیمرہ ان سے دور رہے وہ یہ کہتی ہیں ان سے جو منصوب بیان ہے کہ دبائی میں بیٹھو میڈلیس میں تھے ان کا ویزا ختم ہو گیا تھا اور پھر انہوں نے افریقی ملکینیا کا انتخاب کی جہاں ویزا آنرائیبل موجود ہے شامی صاحب صحیح بڑائی صاحب نے بھی ہمیں جو ان کی ہے اس ناگہانی موت اور اس قدر سیاہ دن کے اوپر میری خواہش تھی کہ آپ جیسے استاد اور صحیح صاحب جیسے استاد جو ان سے ہم بات کر سکیں اور سوال جو اٹھ رہے ہیں ان کا جواب ڈھونڈ سکیں ویف آورڈ پر بات کر سکیں دیکھیں یہ تو بہت سلمے کی بات ہے میں نے تو جب یہ خبر پڑی ہے میں تو پہلے سمجھا کہ کسی نے مزاق کیا ہے لیکن جب قریر پر تال کی تو معلوم ہوا یہ خبر ایک حقیقت ہے پہلے تو پور اسرار ایک پردہ چھایا ہوا تھا کہ کون ہے وہاں کہتے پہنچے پھر کیا ہوا لیکن آہستہ آہستہ پھر تفصیلات سامنے آئیں حقیقت یہ ہے کہ یہاں دنیا نیوز میں بھی وہ جی ہمارے آہ دائریکٹر نیوز پہ رہے پروگرام بھی کرتے رہے پروگرام بھی کرتے رہے کیوں کے نام سے پروگرام کرتے تھے بیورو چیپ بھی دستان آباد میں سوال صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں امید ہے آپ شامی صاحب کو سن رہے ہوں گے جی وہ یعنی ان کے ساتھ مجھے کو بہت زیادہ کام کرنے کا موقع تو نہیں ملا لیکن ایک ہم پیشہ ہونے کی حیثیت سے پچاس سال کی تو عمر تھی ساری ان کی بڑے جوان جوان رانہ اور بڑے جوش و جذبے کے مالک تھے جو اپنی بات کہتے پھر ایک خاص طریقے سے ڈٹ جاتے اس کے اوپر ایک ہنگامہ پرورد شخصیت تھے تو اس لحاظ سے مجھے ان کی کئی باتوں سے اختلاف ہوتا لیکن جو ان کا جوش و جذبہ تھا جو کمیٹمنٹ تھی جو اپنے جو لگن تھی اس سے نے مجھے ہمیشہ بڑا اٹریکٹ کیا اور میں ان کے بڑی داد دیتا رہا تو مجھے تو بس ایسے معلوم ہوتا ہے آپ بھی بڑے گہرے صدمے میں دکھائی دے رہے ہیں شامل صاحب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میرے گھر سے کوئی میت اٹھی ہے اللہ وآکتہ ایسا ہی ہے اور پورا ہمارا خصوص وہ تمام لوگ جنہوں ان کے ساتھ کام کیا جی ہمارا جو میدان صحافت ہے ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا بڑے ایک بے باک جری اور بڑے ایک دبنگ آدمی تھے اور اپنی بات کہتے تھے پھر اس پہ اسرار کرتے تھے اڑ بھی جاتے تھے ایک نیرالا بانک بنتا موسیقی